اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت تقریباً تیس بتیس سال کسی ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے گھر بناتی ہے سب کرتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ شوہر جھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف انوالب ہوتا ہے تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کو بندگلی میں چھوڑنے کے بجائے اس کے بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے بجائے اس کو بھی سر کی چھت دی جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دوسری مرد کے طرف جانا چاہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی جبکہ ماں دوسرے بچے بھی چھیننا چاہتا ہے اسے بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور کوٹ کچھری کے دھکے بھی کھلوانا چاہتا ہے جبکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ کوٹ کچھری میں ایسی خواتین کا ڈھیر لگاوا ہے جنہیں انصاف نہیں ملتا جو اپنے ماں باپ کے گھنے شکریہ جی تینکیو ان کا سوال تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ دیتی ہے بتیس سال اور بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے پھر کچھ سال بعد وہ چھوڑ کے دوسرے سے بیوی سے شادی کرتا ہے تو اس کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں یہ تو اسلام میں حق ہے کہ اگر طلاق ہو جاتا ہے طلاق کیوں اس کے اوپر بھیسنے کرتا ہوں کسی گلتی بیوی کی گلتی تھی یا شوہر کی گلتی تھی بیوی بولیں گے شوہر کی گلتی ہے شوہر بولیں گے بیوی کی گلتی ہے کبھی ملائے نے جس نے بولا میری گلتی ہے کچھ لوگ ملتے بہت کم لوگ تو جب طلاق ہوتا ہے تو ہر کچھ دوسرے کو کھوست ہے لیکن آپ نے کہا کہ بچے سڑ جاتے بچوں کو کوئی دیکھ بال کرتا ہے اسلام کے اندر طلاق کے بعد بھی بچوں کو دیکھ بال کرنے کا فرض ہے شوہر کا جب تک وہ بچے بالک نہیں بنتے یہ بیسک رولنگ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اگر ماں بچے کا دیکھ بال کرتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو جو پرانی بیوی تھی اس کو مہینے کا خرچہ دینا چاہے بچوں کی دیکھ بال کرنے کے لئے یہ کومن نہیں ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو لیگل سسٹم اسلام میں اس میں پوری اس کی پوری تفصیل ہے اگر یہاں پولو نہیں ہو رہی ہے اب ملیشہ میں جائیے ما شاء اللہ ملیشہ میں شریعہ کورٹ ہے اس لئے پندرہ ممالک سے جب مجھے آفر آئے تھا پہلے تمہیں گھومنے آتا تھا تقریق کرتا تھا بتائیں تحقیق کی پوری ملیشہ میں بڑے سکسٹی سری پرسنٹ مسلم تھے لیکن ماں کا قانون اسلام قانون ما شاء اللہ فیڈل کورٹ بھی ہے اسلامی قانون بھی ہے تو ایسے معاملات ہواں ہواں کا سیلوشن ایک دم ما شاء اللہ ایک دم جسٹ ہے تو یہاں بھی اگر اسلام میں سب قانون بنے ہوئے کیا ہونا چاہے کس کو کتنا دینا چاہے خرچات ہے سب ہے یہ اسلام میں ہیں نہیں اسلام میں یہاں نہیں تو میں تو ابھی یہاں نہیں تو میری گلتی ہے میری گلتی ہے میرا خیال ہے کہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے کہ جس کے اندر اگر عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جو اس میں بہت لانگ ٹائنگ بعد اگر ماد اس کے ساتھ اسلام میں قانون بھی اسے سر کی چھت دے اسلام میں عورت کو دے بھی اسلام میں قانون ہے ابھی پاکستان میں اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو میری گلتی کیا مرہ بن نا آپ کو ملیشہ میں آکے رہنے کے تو میں انتظام کرتا ہوں انشاء اللہ اسی لئے میں ملیشہ چھنا اسی لئے بھائی صاحب نے جب پوچھے تو میں بھولا جس دن مجھے پاکستان سے محبت ہے جس دن پاکستان مہینے گئے تو اگر ملیشہ میں سو فیصد اسلام میں قانون ہے دنیا میں کوئی بھی ملک نے جس میں سو فیصد اسلام میں قانون ہے کس میں کم ہے کس میں جادہ ہے کس میں ایکنومک سے کس میں یہ ہے مختلف ہے لیکن اوورال دیکھیں یہ تو ملیشہ کا جو میار ہے اوورال اس بیسٹ یہ میری میری تحقیق ہے اسی لئے حجرت کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں واقع ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں عالم ہیں کہنا چاہیے ہونا چاہے شریعہ کوٹیاں وہاں تو نون مسلم ہونے کے باوجود 37% نون مسلم ہیں پھر بھی ماشاءاللہ اسلام کی حفاظت ہائی لیول پہ ماشاءاللہ تو آپ کو جو یہاں کے علماء ہیں ان سے بات کرنا چاہے آپ سمجھیں نا ان سے بات کرنا چاہے اسلام میں ماشاءاللہ اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے اسلام میں سارے مشکلات کی حال ہے وہ پرابلم ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے سر مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے قرآن میں کہ چار شادیاں کر سکتا ہے وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے اجازت ملی گئی ہے وہ عورت کے ساتھ ہر طرح کا مظالم ڈھانے کو تیار ہے اس کا حق مارنے کو تیار ہے اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے نہ کوئی لو بناتا ہے بس عورت جوتیاں رگڑتی ہے کوٹ کچھری میں یا پھر وہ اپنے ماباپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی مریض بناتی ہے بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پسے پشت رکھ دیا ہے کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جا اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں یہ بولنا کوئی نہیں سننا چاہتا ہے میرے حساب سے ذرا جاستی ہے کیا ہوں نے صاحب سنتے میں بھی سننا ہوں میں سننا ہوں نا کر کچھ نہیں سکتا ہوں انلک باتیں یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو یہ کوئی بھی اقصر لوگ نہیں سنتے بولو میں مانوں گا کوئی بھی نہیں بولنا ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اگر مرد جاستی کر رہے آپ بھی مت کیجئے آپ سمجھے نا تو اس کے لیے لیکن آپ کو ان لوگوں کو اپروش کرنا ہے جو ماشاءاللہ غورت نصابے اور باقی علماء ہیں اپروش کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے اسلام میں سب قانون ہے ماشاءاللہ میں اسلام میں قانون ہے اور گورنر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے ماشاءاللہ غورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹے اتنے گھنٹے ماشاءاللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھا ہی نہیں میں نے جتنا میں چار دن میں دیکھا اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھو وہ گیٹ نہیں کھوڑے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اوپے جا کے اور خود جا کے کھولے خود کھولے مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی بتا آپ کو پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے اور گورنر صاحب آیا اللہ ان کو جزا کھر دے کھل کے بول رہا ہوں میں چاہتے تھے کہ ہمیں دو آجار کی مجمع میں جازہ دوں نہیں ایک آجار دو آجار چلن کی بات ہے نا انڈیا میں دس لاکھ پاکستان میں دو آجار ابھی تو کچھ مقابل ہے پچاس آجار سانٹھ آجار اسی آجار ہیں ماشاءاللہ کچھ تو لگتا ہے نا کچھ تو نہ خیر گئی یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے لگے آپ پس پہ انٹرنل پولٹکس آئی ہے تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے ہلتجا کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں وہ قرآن پہ عمل کرے سمجھ کے پڑے بھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظ ہو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین